آج ہم بات کریں گے کچھ ہٹ کے آج ہم بات کریں گے ماہول کے حوالے سے جی ہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مس آفیا سلام جو کہ کلائمیٹ ایکٹویسٹ ہے جنرلسٹ ہے ٹرینر ہے اور ان کا بہت سارا کام ہے ماہولیات کے حوالے سے میں سر سے پہلا میرا سوال آپ کا یہی ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے ٹوپکس ہیں بہت سارے کام کرنے والے ماہول کے اوپر کیوں آپ کام کر رہی ہے کیوں اس سپیسیفک فیڈ میں آپ آئی ہے اچھا سپیسیفک فیڈ میں آئی تو میں ایک اتفاق سے تھی میں ایک ٹی وی چینل میں کام کر رہی تھی لیکن مجھے میری ایک دوست نے کہا کہ جو ایک بہت بڑا عالمی ادارہ ہے اس کے پاکستان آفیس میں کمیونکیٹر کی جگہ ہے تو آپ وہاں جائیں تو میں نے کہا میں تو اچھی خاصی یہاں کام کر رہی ہوں تو کہتی ہے نہیں آپ بات کرنے میں کیا حرج ہے تو میں چلی گئی مجھے ان کا کام انٹرسٹنگ لگا اپلائے کیا تو ان کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر انٹروی ہوتا ہے اتفاق سے وہ تھو ہو گئی اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں کر لیں میں نے جائیں کر لیا اپیل مجھے اس لیے بھی کیا کہ میری جو ڈگری تھی وہ جیوگری کی ڈگری تھی تو یہ مجھے اس بیکگراؤنڈ نے ان کے اس کام کے ساتھ جوڑا کتنے سال سے آپ یہ کام کر رہی ہو میں نے دوہزار ساتھ میں سپیسیفکلی کلائمٹ پہ کام کرنا چروع کیا جب میں آئیو سی این کو میں نے جوئن کیا تھا کیونکہ وہ ادارہ پھر انہی چیزوں پہ کام کرتا ہے but otherwise ڈگری تو میری اس سے چالیس سال پہلے کی تھی تیس چالیس سال پہلے کی تیس چالیس سال پہلے کی جتنا ایکسپیرینس ہے نام اگر آپ پیچھے دیکھتی ہیں اور اب دیکھتی ہیں تو تب کلائمٹ چینج کے اویرنس کہاں تھی اور اب کہاں ہے اور ضرورت کی سندگی اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں باتیں آپ کے سوال کے اگر میں تین الگ الگ سیگمنٹ سمجھ کے جواب دون تو پہلے سے تو اب ظاہر ہے بہت زیادہ تھی کلائمٹ چینج کے کیونکہ اثرات بہت زیادہ واضح ہو چکے ہیں اب یہ وہ کوئی فیوچر کی چیز نہیں لگتی ہے یہ وہ ہے جو آ چکا ہے کلائمٹ چینج اور اس کے اثرات اور خاص طور پر پاکستان پہ تو بڑے واضح طور پر مرتب ہو رہے ہیں تو پہلے سے زیادہ تو اس کے بارے میں آگاہی بڑھ گئی ہے جو آپ نے یہ پوچھا کہ کہاں تک ہے تو وہ ابھی بھی ناکافی ہے جتنا زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے اتنی اس کے بارے میں باتچیت ابھی تک نہیں ہو رہی آپ کے معاشرے کے ان تمام شعبوں میں جو کہ اس کے ساتھ براہ راست وابستہ نہیں ہے مطلب اب تک یہ ہوتا چلا آیا ہے اور ابھی بھی بڑی حد تک یہ ہو رہا ہے کہ جو کلائمٹ چینج اور محولیات کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بتالے کے جو ان شعبوں سے اس سیکٹر سے باہر کے لوگ ہیں ان کو ابھی بھی اس کی آگاہی نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ہم جس کو کہتے ہیں 360 ڈگری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اس پر بات کرنے کی اس کے مختلف پہلوں کو جو زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ جوڑے میں ان سب میں بھی اس آگاہی کو پھیلانے کی ضرورت ہے بلکل مہم جیسے آپ نے کہا ہے کلائمٹ چینج ایک ایسا ٹوپک ہے آپ نے ٹریننگ میں بھی بھار بھار اس بات کا ذکر کیا تھا کہ زندگی کے ہر ایک پہلوں پر اس کا اثار ہے اور ہر فرقہ نظر جو بھی جس بھی فیلڈ سے ہے اس کا ڈریکٹ اور انڈریکٹ لینک کلائمٹ چینج سے ہے اگر ہم اس ٹوپک کو آج سیریز نہیں لیتے اگر ہر بندہ اپنا کردار ادھا نہیں کرتا آپ کو کیا لگتا ہے دس سال بعد یا بیس سال بعد ہم کون سے کنسکنس کی طرف جا رہے ہوں گے ہم ایک مزید ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہوں گے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب وہ اور دوسرے معاشرے کے حصوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور وہ اس سے بے خبر بھی رہیں اور اس کو صدارنے کی کوشش بھی نہ کریں تو اب تر ہی ہوگی اب تک بھی تو ایسے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کے مطالق چونکہ ہر جگہ آگا ہی نہیں ہے اور چونکہ اس کے اوپر بہت شعبے یا زندگی سے تعلق رکھنے والے نہیں بات کرتے جن کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے کیونکہ اس کو اس کا شعور ابھی تک ٹھیک سے نہیں ہے تو ہم بہت سلو پروگریس دیکھ رہے ہیں اور یہ سب پاکستان کی حد تک نہیں ہے اسے پاکستان ہی ایسے نہیں ہے دنیا بھر میں آپ دیکھئے کہ جتنے خطرات ہیں جو ممالک ان خطرات کا باحث بن رہے ہیں وہاں پہ کتنی آگا ہی ہے اگر ان کو اس بات کا احساس ہو شعور ہو اور احساس سے ذمہ داری آئے تو ہو سکتا ہے ہم اس مسئلے پہ جلدی قابو پا لیں تو یہ کلائمیٹ کے چینج کمیونکیشن کا ایک طرح سے ملبہ ہمارے جیسے ملکوں پہ زیادہ ہے جو کہ اس سے خطرات سے دو چار ہیں جو نقصانات اٹھا رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں اتنا بولیں اتنی آقا ہی پھیلائیں ان لوگوں تک جو کہ اس کا باعث بن رہے ہیں ورنہ تو یہ ایک تک او فار والی بات رہے گی اور ہم کسی حل تک نہیں پہنچیں گے ہم جس چیز کو ایک بلوک آف کنٹریز ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نورتھ تو جو گرافکلی چاہے وہ آپ کی ساؤتھ سادن ہمسفیر میں ہو جیسے میں نے آپ کو مثال دیتی آسٹریلیا کی جو کہ اچھا ایک امیر ملک ہے پرسٹ ورل کنٹری کہلاتا ہے لیکن ہے وہ ساؤتھ سادن ہمسفیر میں تو گلوبل نورتھ ان ملکوں کو کہا جا رہا ہے جو کہ فرس ورل کنٹریز ہیں امیر ممالک ہیں جن کے انڈسٹریلائزیشن کے اس لیول پہ پہنچی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ امیر ہیں اور کلائمیٹ چینج اسی کا ایک نتیجہ ہے ان کی اس امارت کی دوڑ کا اور اس کا جو ذریعہ ہے جس کو ہم فوسل فیولز کہتے ہیں وہ اندھن جو ہم زمین سے نکالتے ہیں اس کے ذریعے ان کو وہ پرسپیریٹی ملی اور ان کو وہ ترقی کی اس سطح پہ پہنچے ہیں ان کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور گلوبل ساؤت وہ والے ہمارے جیسے ممالک ہیں جن کے اوکر اس کا اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اس کے درمیان ایک توڑ ڈائیلوگ ایک پش ان پل کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ہمیں اور زیادہ شور کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے لیے اس سے وہ حل ان سے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے یہ سیٹر نہیں ہے وہ اپنی ذمہ داری ماننے کے باوجود وہ تمام کام نہیں کرنے سے رک رہے جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہم پہ مندلا رہا ہے اور جب تک وہ وہ نہیں کریں گے تو گلوبل ساؤت میں جو ممالک ہیں وہ نہ صرف یہ کے نقصان اٹھاتے رہیں گے بلکہ اس نقصان کا اضالہ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس فسائل نہیں ہے تو یہ سلسلہ پھر ختم نہیں ہوگا اسی لئے عالمی فورم اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ کے یہ باتچیت ہوتی ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے پھر کسی ایک کوئی کامن ڈراؤن پہ کسی سال ایک چیز کو مانتے ہیں اس کے اگلے سال کسی اور چیز کو مانتے ہیں تو یہ ابھی سلسلہ جاری ہے بہت سارے لوگوں کے کوششن میں یہ بھی سوال آ رہا ہے میرے بھی سوال آ رہا ہے اگر ہم کے گلوبل امیشنز کا اس طرح سے اس طرح نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ کیونکی امپیکٹ ہم ہو رہے ہیں ایک تو یہ کامنس منیجمنٹ پر آئی ہے لیکن پھر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہم کیوں اپنی فیکٹریاں بن کر یا ہم کیوں اتنے رسپونسبل ہو ہم کیوں اس چیز کو بچائیں ہمیں تو ایکنومی چاہیے ہمیں تو بروت کرنا ہے تو پھر لوگ کیسے رکھیں گے پھر ان کو ہم کیسے موٹیویٹ کریں گے لیکن اسی ڈیبیٹ سے جھوڑے اب دو الفاظ بہت استعمال کیا جاتے ہیں کلائمٹ جسٹس اور جسٹ ٹرانزشن جسٹ جو ہے وہ بھی لوگ جسٹس سے ہی سے نکالا گیا ہے کہ منصفحانہ جو حل ہو تو وہ منصفحانہ حل آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی سوچ آف کر دو وہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے کہ فیز آؤٹ کریں آپ یہ تمام چیزیں فیز آؤٹ کریں جن سے لقصان ہو رہا ہے اور اس فیز آؤٹ کا جو دورانیا ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں اپنی ترقی کی اس سطح پر پہنچیں جس میں آپ اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک جن کی وہ سطح ہے وہ تو پھر بھی نہیں رکھ رہے تو یہ یقیناً یہ شکایت بلکل جائز ہے کہ بھئی ہم کیوں کریں لیکن ہم اس لئے کریں کہ اگر ہم بھی نہیں کریں وہ بھی نہیں کریں تو یہ کہاں جائے گی یہ دنیا ایک میسیج کیا دینا چاہیں گے بیگن اس سٹیزن بیگن کلیمیٹ ایکٹیویس تمام جتنے پیویورز ہیں کیا رسپانسپلٹی وہ اپنی ادا کر سکتے ہیں کلیمیٹ چینج کو کم کرنے کے لیے اپنا رول کیسے ہم کانٹیویٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اس کو کسی دوسرے کی سب زمیداری نہیں سمجھتا رکھتے اس میں ہم ہر فرد کا بھی رول ہے ہر حکومت کا بھی رول ہے حکومتوں کے گروپ کا بھی رول ہے اس میں یہ ایک شیئر رسپانسپلٹی ہے انڈویجولز جو ہیں وہ اگر وہ والے ایک کوئی فرد تو اس طرح کے ایمیشنز نہیں کر رہا نا لیکن ماحول کے اوپر تو اثرات ہا ان انڈویجولز کے بھی ہو رہے ہیں ان کو بہتر کریں ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس پہ آواز اٹھائیں بات یہ ہے کلیمیٹ چینج کو سمجھ کر اور اس کے سلوشنز کے لیے آواز اٹھانا بھی ایک سلوشن کا ہی حصہ ہے ڈیمانڈ کرنا جو ہے وہ بھی سلوشن کا حصہ ہے تو بھی اہمیت ہے اپنی جگہ وہ ضرور اس کے لیے شعور پھیلانے کی ضرورت ہے جو آپ جیسے جو جنگ جرنلسٹ ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہم بہت شکریہ آپ کا جو پاکستان میں بہت بڑا نام ہے کلیمیٹ جرنلیزم کے اندر مہم تینکیو سو مچ اس ویڈیو کے آخر میں سینٹر فور اکسینسی جرنلیزم آئی بی اکراتی کا بہت شکریہ اور جی آئی در جسلا ہوں بات میں جیمن کارپوریشن ان سب پارڈنرز کی وسط سے یہ ورکشوب ممکن ہوا جس میں ہمیں موقع ملا کہ ہم بہت سیکھیں اور یہ جو سیکھا ہے ان لرننگز کو انشاءاللہ اپنی پریکٹیسز کے اندر ہم شامیل کرنے کی کوشش کریں شکریہ شکریہ